دوستوں کی موجودگی میں اور ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے مجھے سب سے پہلے پڑھنا چاہئے تو اس کے لیے میں معذرت خواہم صاحبِ صدر کی اجازت سے شدر شاہر دن ہوا شام ہوئی رات ہوئی دن ہوا شام ہوئی رات ہوئی اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہو دن ہوا شام ہوئی رات ہوئی اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہو اور کچھ غزل کہے کہ در چیخنے لگے گھر چیخنے لگے درو دیوار رو پڑے گھر چیخنے لگے درو دیوار رو پڑے چلنے لگا تو میرے سبھی یار رو پڑے گھر چیخنے لگے درو دیوار رو پڑے چلنے لگا تو میرے سبھی یار رو پڑے ایسی عجیب بات جو پہلے سنی نہ تھی جو شہر میں تھے سارے وضادار رو پڑے ایسی عجیب بات جو پہلے سنی نہ تھی جو شہر میں تھے سارے وضادار رو پڑے میں نے تو ایک بات کہی اور بزم میں اکثر خموش ہو گئے دو چار رو پڑے میں نے تو ایک بات کہی اور بزن میں اکثر خموش ہو گئے دو چار رو پڑے اور تیرا خیال آئے تو جی کا یہ حال ہے جیسے کسی کو دیکھ کے بیمار رو پڑے تیرا خیال آئے تو جی کا یہ حال ہے جیسے کسی کو دیکھ کے بیمار رو پڑے اور بیٹی کے باپ تھے سو لرستے ہوئے اٹھے اور رکھ کے اس کے پاؤں پہ دستار رو پڑے بیٹی کے باپ تھے بیٹی کے باپ تھے سو لرستے ہوئے اٹھے بیٹی کے باپ تھے سو لرستے ہوئے اٹھے اور رکھ کے اس کے پاؤں پہ دستار رو پڑے اور ایک احتیاط چاہیے اس کارِ عشق میں ایک احتیاط چاہیے اس کارِ عشق میں اب یہ بھی کیا کہ تم سرِ بازار رو پڑے ایک احتیاط چاہیے ایک احتیاط چاہیے ایک احتیاط چاہیے اس کارِ عشق میں اب یہ بھی کیا کہ تم سرِ بازار رو پڑے اور میں تو گرفتہ دل ہوں میری بات اور ہے پر آپ کس لیے میری سرکار ہوئے ہیں اور خواہشیں خواہشیں روز اُلج جاتی ہیں ایمان کے ساتھ خواہشیں روز اُلج جاتی ہیں ایمان کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے ہر عمر میں انسان کے ساتھ اور یہ طبیعت کا تقاضہ ہے کہ رہتے ہیں جہاں ایک اداسی بھی سجا لیتے ہیں سامان کے ساتھ یہ طبیعت کا تقاضہ ہے کہ رہتے ہیں جہاں ایک اداسی بھی سجا لیتے ہیں سامان کے ساتھ اب تیرے دکھ کے سوا اور کوئی دکھی نہیں اب تیرے دکھ کے سوا اور کوئی دکھی نہیں فائدہ کچھ تو ہوا ہجر میں نقصان کے ساتھ اور شیر کہنے کا سبب پوچھتے ہیں لوگ سو میں تیری تصویر بھی رکھ دیتا ہوں دیوان کے ساتھ شیر کہنے کا سبب پوچھتے ہیں لوگ سو میں تیری تصویر بھی رکھ دیتا ہوں دیوان کے ساتھ اور زندگی اور ہے کچھ اور ہے زندہ ہونا زندگی اور ہے زندگی اور ہے کچھ اور ہے زندہ ہونا اس کہانی کا تعلق نہیں انوان کے ساتھ زندگی اور ہے کچھ اور ہے زندہ ہونا اس کہانی کا تعلق نہیں انوان کے ساتھ میں نے بچمن میں سنی تھی وہ غزل غالب کی سو میں ایک آس لیے بیٹھا ہوں دربان کے ساتھ میں نے بچمن میں سنی تھی وہ غزل غالب کی سو میں ایک آس لیے بیٹھا ہوں دربان کے ساتھ اور دین اسلام سے رغبت ہے کہ بیٹی کا بیعہ لوگ ایسے ہیں کہ کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ دین اسلام سے رغمت ہے کہ بیٹی کا بیعہ لوگ ایسے ہیں کہ کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ اور یوں تو شیطان کی ہر ایک سے بن جاتی ہے آج کل خاص تعلق ہے مسلمان کے ساتھ اور آخر میں ایک نظم اس کے لئے میں یہ دیکھنا پڑے گا اس نظم کا انہوں نے شیر پڑا تھا وہ تین شیر ہیں کہ اجازتوں میں سناؤں کہ کیا پڑا تھا بیٹا ہاں مال ہو یا معال دھوکہ ہے مال ہو یا معال دھوکہ ہے ہجر ہو یا وسال دھوکہ ہے مال ہو یا معال دھوکہ ہے ہجر ہو یا وسال دھوکہ ہے چونکہ کوئی جواب ہے ہی نہیں اس لئے ہر سوال دھوکہ چونکہ چونکہ کوئی چونکہ کوئی جواب ہے ہی نہیں اس لئے ہر سوال دھوکہ ہے اور ایک تصویر ہے یہ سارا جہاں گردشِ ماہ وسال دھوکہ ہے اور کوئی ایسی مثال ہے ہی نہیں زندگی بے مثال دھوکہ ہے تو ایک توجہ چاہوں گا ایک نظم تھی اس نظم کا عنوان تھا منزلِ مقصود بہت مشکل بہت تکلیف دے رستہ پڑا تھا انا کا کوہِ حیبت ناک بھی آگے کھڑا تھا نہ کوئی ہم سفر میرا نہ کوئی ہم نوا تھا میں اس انجان رستے پر اکیلا جن پڑا تھا بہت مشکل بہت تکلیف دے رستہ پڑا تھا انا کا کوہِ حیبت ناک بھی آگے کھڑا تھا نہ کوئی ہم سفر میرا نہ کوئی ہم نوا تھا میں اس انجان رستے پر اکیلا چل پڑا تھا بہت سی الجنے جو راستے کی جھاڑیاں بن کر میرا دامن پکڑتی تھی معاف کیجئے گا یہ اس کو بند کر ہم گئے گا بہت سی الجنے جو راستے کی جاڑیاں بن کر میرا دامن پکڑتی تھی بہت سے خوف تھے جو اشدہا بن کر میرے آگے کھڑے تھے بہت سے آرکھ کے دریہ ہزاروں موت کے منظر بہت سے وسوسوں کے دشت عبرت راک بھی پھیلے ہوئے تھے اقائد تھے مسائب تھے جو بچپن سے میرے ساتھی تھے ایسے سب مسائل تھے ہزاروں سہر تھے جو میرے ہر رستے میں حائل تھے میں اپنی ذات سے پیچھا چھڑاتا اور سب امکانات کے پردے اٹھاتا جو اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو یہ دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں بس میں کھڑاتا